اسلام علیکم ناظرین کوکن وید رئیسہ بابر میں آپ کو خوش آمدید دھیروں دعاوں کے ساتھ آج میں آپ کے لئے املی آلو بخارے کا شربت بنا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم املی کا رس گھڑا کیا ہوا بڑا کھانے کا چمچ نمک آپ نے حسب ضرورت لینا ہے اور آلو بخارہ کا رس بھی گھڑا کیا ہوا دو بڑے چمچ چینی آپ نے حسب ضرورت لینی ہے اور آپ ایک جگ میں آپ تقریباً دو گلاس پانی ڈال لیں جو پانی کا ٹیمپریچر ہے وہ نارمل ہونا چاہیے فریج سے نکلا ہوا یا تھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے اور اب آپ نے اس میں چینی شامل کر لینی ہے اور پھر چینی کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں ٹائم پہ لگے گا لیکن یہ ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے چینی کو مکس کر لینا ہے اور جب چینی مکس ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس میں املی کا گھڑا کیا ہوا رس ڈال دینا ہے یہ جو میں نے رس استعمال کیا ہے املی اور آلو بخارے کا یہ میں نے پہلے اسے چلے پر گھڑا کیا ہوا ہے اور پھر گھڑا کر کے میں نے فریز کر لیا تھا تو یہ فریز کیے ہوئے رس ہیں جو میں استعمال کر لیتی ہوں اگر آپ تازہ استعمال کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کو نہ انہیں رات میں بھگو دینا ہے اور سائی رات یہ بھیگے رہیں گے اور صبح جو ہے ان کا رست تیار ہوگا میں کہوں گی کہ آپ ایسا ہی کریں جیسا میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو چولے پر گھرم کر کے گھڑا کر لیں اس طرح سے یہ جراسیم سے پاک بھی ہو جاتا ہے اور آپ اس کو پریزرور کر کے بھی رکھ سکتی ہیں یہ نمک حضب زورت شامل کر لیں آپ اور ان سب چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اور یہ یک جان ہو جائیں لیجئے جناب آپ کا املی کا رست املی آلو بخارے کا شربت تیار ہے اور یہ گرمیوں میں ایک بہترین توفہ ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ لوگ کے دنوں میں یہ لوگ سے بچاتا ہے جو گرمیوں میں گرم لوگیں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور اس وقت تو جناب روزے کے افطاری کے دنوں میں بھی جو سمجھے گرمیوں میں روزے آئے ہیں تو آپ اسے اگر بنائیں افطاری میں تو یہ ایک بہترین مشروع ہوگا اللہ حافظ